ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے ان کا آپس میں بہت ہی اچھا بیوار تھا اور وہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان جانوروں میں ایک بھیڑ بہت ہی زیادہ شرارتی تھی اس کو اپنے دوستوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا اس جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خونخار تھا اور سب ہی جانور اسی شیر کے ڈر سے ایک ہی جگہ پر سب مل کر رہتے تھے تب ہی وہ بھیڑ ایک شرارت کرنے لگتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے ارے بچاؤ بچاؤ شیر مجھے کھا جائے گا بچاؤ بچاؤ بھیڑ کی یہ آواز سن کر سب ہی جانور چونک جاتے ہیں اور گائے کہتی ہے ارے دوستوں مجھے تو یہ بھیڑ کی آواز لگتی ہے چلو چل کر اسے بچاتے ہیں کہیں اسے شیر نہ کھا جائے تب ہی جانور بھیڑ کے پاس پہنچتے ہیں بھیڑ ان جانوروں کو دیکھ کر ہس ہس کر ناچنے لگتی ہے اور کہتی ہے برا مند ماننا دوستوں مجھے تم سب کو اللو بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے اگلے دن بھیڑ پھر ایسا ہی کرتی ہے اور بچاؤ بچاؤ کی صدایں لگانے لگتی ہے تب ہی دور کھڑے جانوروں میں سے بھالو کہتا ہے ارے دوستوں مجھے تو یہ بھیڑ کی آواز لگتی ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں کہیں اسے سچ مچ میں ہی نہ شیر کھا جائے پھر سے سب ہی جانور دوبارہ بھیڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو بھیڑ پھر زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے ہرے دوستوں تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے تمہیں اللو بنانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے اس بار جانوروں کو بھیڑ پر بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے واپس لوڑ جاتے ہیں پھر ایک دن بھیڑ جنگل میں گھاز کھا رہی تھی کہ سامنے سے اچانک سچ مچ میں شیر آ جاتا ہے اور بھیڑ پریشان ہو کر پھر سے بچاؤ بچاؤ کے صدائیں لگانے لگتی ہے بچاؤ بچاؤ شیر مجھے کھا جائے گا بچاؤ بھیڑ یہ آواز سن کر بلی کہنے لگتی ہے ارے کیا یہ روز روز کا ناتک لگا رکھا اس بھیڑ نے کیا ہم اسے پاگل رکھتے ہیں کہ ہر روز اسے بچانے کے لیے چلے آئیں گے اس بار سب بھی جانور بھیڑ کا پھر سے مزاک سمجھ کر کوئی بھی بھیڑ کو بچانے کے لیے نہیں جاتا اور شیر سچ میں اس بھیڑ کا شکار کر کر اسے کھا جاتا ہے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے یہی کہ ہمیں کسی بھی حالت میں جھوڑ نہیں بولنا چاہیے ورنہ دوسروں کا ہم پر سے وشواس اٹھ جاتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہنے ملے موسیقی